موسیقی 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 کہ نت پراتھنا کرنا اور حیاب نہ شوڑنا ان سے یہ درستانت کہا کہ نت پراتھنا کرنا اور حیاب نہ شوڑنا چاہیے حیاب میز حمد اگر آپ پراتھنا کر رہے ہیں بہت سارے وشواسی ایسے ہیں جب نئے نئے آتے ہیں تو بڑے اتصاہیت ہوتے ہیں بڑے جوش میں پراتھنا کرتے ہیں اور دیرے 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 پھر وہ سنسار کے جیسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی صبح پراتھنا کر لی شام کو پرید کر لی اور باقی سارا دن سنسارک باتوں میں گجار دیا ایسا نہیں ہے خدا کے لوگ جدی آپ پراتھنا کر رہے ہیں تو آپ کی پراتھنا دھیریے کے ساتھ دیرے کے ساتھ ہونی چاہیے اور تمہارا دھیان تمہارے درشنوں پر تمہارے باتوں پر ہونا چاہیے جو پرمیشن نے تمہارے لیے رکھی ہے پھر اس نے اس کے وشے میں کی نت پراتھنا کرنا اور حیاب نہ شوڑنا چاہیے ان سے یہ درشنانت کہا کہ کسی نگر میں ایک نیائی رہتا تھا جو نہ پرمیشن سے ڈرتا نہ وہ کسی منوشی کی پرواہ کرتا تھا اس نگر میں ایک ودوہ بھی رہتی تھی جو اس کے پاس آ کر کہا کرتی تھی میرا نیائی چکا کر مجھے مدعی سے بچا کچھ سمیتا تھا تو میں نہ مانا پرندوانت میں من میں بچاہ کر کہا میں نا پرمیشن سے ڈرتا اس نے کہا قدع پی میں نا پرمیشن سے ڈرتا اور نہ منوشی کی پرواہ کرتا ہوں تو بھی یہ ودوہ مجھ سے جو کیا ہے یہ ستاتی رہتی ہے اس لئے میں اس کا نیائی چکاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کی گھڑی گھڑی آ کر آنت کو میری ناک میں دم کر دے ربو نے کہا سنو کہ یہ ادھرمی نیائی کیا کہتا ہے سنو یہ ادھرمی نیائی کیا کرتا ہے اس لئے کیا پرمیشن اپنے چنے ہوئوں کا نیائی نہ چکائے گا ہم اس نیائی منوشی کی بات کرتے ہیں جو نہ پرمیشن سے ڈرتا ہے نہ منوشی کی پرواہ کرتا ہے وہ ودوہ بار بار جا کر اس کے پاس دہائی دیتی ہے اس کے بار بار دہائی دینے کی کرن ایک دن وہ مجبور ہو جاتا ہے دکھی ہو کر کہتا ہے یہ مجھے آ کر تنگ کرتی ہے گھڑی گھڑی آ کر انت کو میرا ناک میں دم نہ کر دے کیوں کیونکہ میں اس کے لئے کیا کروں گا میں اس کا نیائی کروں گا ربو نے کہا سنو کہ یہ ادھرمی نیائی کیا کہتا ہے سو کیا پرمیشن اپنے چنے ہوئوں کا نیائی نہ چکائے گا جو رات دن اس کی دہائی دیتے رہتے ہیں اور کیا وہ ان کے وشے میں دیر کرے گا وہ دیر نہیں کرے گا آپ دیرز کے ساتھ اپنی بار جھوتے رہیں دیرز سے پراتھ نہ کرتے رہیں بار بار وہی کام کریں گے پرمیشن اوشی آپ کی پراتھناوں کو سنے گا جرور جدی ایک ادھرمی منوش ایسے کر سکتا ہے مجبور ہو کر اس کا حل کرتا ہے ویسے ہی جب آپ بار بار اپنی پراتھنا میں لگے رہتے ہیں بار بار اپنی بلتی کو لے کر پرمیشن کے پاتھ جاتے ہیں پرمیشن آپ کا نیائی چکائے گا جرور پرمیشن کی لوگوں پرمیشن آپ کو آشش کریں بجن سہیتہ کی پستک جب ہم اس کا ساتھ ادھیائے بجن سہیتہ ساتھ ادھیائے اس کا گیارہ وچن پڑتے ہیں تو بائبل ہمیں ایسے سکھاتی ہے ساتھ کا گیارہ وچن جی پرمیشن دھرمی اور نیائی ہے ورن ایسا ایشور ہے پرتی دن کرود کرتا ہے وہ پرتی دن ایک بھی دن اس کا کرود کے بغیر نہیں نکلتا کیونکہ پرمیشن دھرمی اور نیائی ہے وہ پرتی دن کرود کرتا ہے لیکن آپ دیرج کے ساتھ اس کی بار جوتے رہیں دہریے کے ساتھ اس کی بار جویں پرارتھنا میں دیرج سے پرارتھنا کرتے رہیں اور جب آپ بار بار ایک کی مقصد کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں تو ایسی پرارتھنا کوئی نہیں جس کا پرمیشن اتر نہ دے جب ہم مطی کی انجیل گیاران دھائے اس کا اٹھائیس وچن پڑتے ہیں گوسپل آف میتھیو چیپٹر ایلیون بس ٹونٹی ایٹ بائیبل ایسے سکھاتی ہے جی یہ سب پریشن کرنے والو اور بہت سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تجھے بھی شرام دوں گا یہ وعدہ خدا کا ہے جی میرا نہیں جدی آپ اور میں پریشانی میں ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ پریشانی میں پرارتھنا نہیں کر پاتے لیکن یاد رکھنا دکھ میں تو پرارتھنا کرنی ہے پریشانی میں تو پرارتھنا کرنی ہے بائیبل بتاتی ہے یہ شمسی جب پریشانی میں تھے جب ان کا سمیں نہیں کرتا وہ پرارتھنا میں لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے چے لوگو کہتے جھاگتے رہو پرارتھنا کرو سو آپ اپنی پرارتھنا میں دھائری رکھیں جب آپ کسی مقصد کو لے کر پرارتھنا کر رہے ہیں اور ابھی تک وہ پرارتھنا بینڈنگ ہے تو وہ سنی جائے گی اس کا اتر آئے گا جرور کیونکہ دوسرا قرآن تھی ہوں ایف سیوں کی پستک چار ادھیائے شیوچن اس پرکار سے کہتا ہے جی ایف سیوں کی پستک چار ادھیائے شیوچن جی اور سب کا ایک ہی پرمیشر اور پتہ ہے جو سب کے اوپر اور سب کے مدیم میں اور سب میں ہے سب کا ایک ہی پرمیشر ہے ایک ہی پتہ ہے پھر ہم سب میں ہر اور سب کا ایک ہی پرمیشر اور پتہ ہے جو سب کے اوپر اور سب کے مدیم میں اور سب میں ہے وہ پرمیش پرارتنا سنے گا جرور دہریے کے ساتھ پرارتنا کریں بہت سارے لوگ پرارتنا کرتے ہیں جب پرارتنا کا اترانے کا سمیہ آتا ہے میں اپنی پرارتنا بند کر جاتے ہیں اگنی یاد رکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تم جو مجھے سن رہے ہو تمہاری پرارتنا کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر دیراج کا ہونا بڑا جروری ہے جدی دیراج کھو دیئے تو آشش نہیں پاؤ گے اس لئے دہری کے ساتھ پرارتنا کریں مطیقی انجیل شیہ دیائے نو وچن گوزفل آف میتھیو چیپٹر سیکس ورس نائن اس پرکار سے لکھا ہے اس ریتی سے پرارتنا کیا کرو خود ہمیں سکھا رہا ہے پرمیشر خود ہمیں پرارتنا کے بارے میں سکھا رہا ہے اس کا وچن کہتا ہے تم اس ریتی سے پرارتنا کیا کرو ہے ہمارے پتا تو جو سورگ میں ہیں تیرا نام پویتر مانا جائے جدی وہ پویتر ہے تو وہ آپ کو اور مجھے پویتر دیکھنا چاہتا ہے پرارتنا جو ہے وہ ہمیں پرمیشر کے نکٹ لے جاتی ہے وچن جو ہے وہ ہمیں کھڑا رکھتا ہے اوہ یاد رکھو تمہاری پرارتناوں میں دھیرج کا ہونا بڑا جروری ہے بہت سارے لوگ پرارتنا کرنی شروع کر دیتے ہیں پھر دھیرج نہیں رکھتے پندرہ دن پرارتنا کیے ایک مہینہ پرارتنا کیے شے مہینے پرارتنا کیے پھر دھیرج چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو دھیرج دھرتا ہے وہی آشش کو پائے گا بجن سایتہ کی پوستق چیپٹر فورٹی سکس ورس ون اس پرکار سے کہتی ہے جی بک آف سامس چیپٹر فورٹی سکس ورس نائن سوری ورس ون بک آف سام جی برمیشر ہمارا شرنستان برمیشر ہمارا شرنستان اور کیا ہے جی بل ہے وہ ہماری طاقت ہے وہ ہماری سامرت ہے اور جدی میری سامرت میرے پرمیشر میں شپی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں اس کے ازامنے جاؤں اس کی حجوری میں رہوں پراتھ نہ کروں اور اس سے سامرت پا کر بل منت بنوں برمیشر ہمارا شرنستان اور ہمارا بل ہے سنکٹ میں اتی سہے سے وہ بھی دیرج رکھتا ہے جب آپ اور میں سنکٹ میں ہوتے ہیں وہ دیرج رکھتا ہے برمیشر ہمارا شرنستان اور بل ہے سنکٹ میں اتی سہے سے مننے والا سہائق ہے سو جدی آپ پریشانی میں ہو جدی آپ تکلیف میں ہو تو آپ دیرج دریں کیونکہ وہ سنکٹ میں سہے سے ملنے والا سہائق ہے وہ پرکھتا ہے اپنے پرمیشر یاد رکھو خدا کے لوگو تمہاری پراتھنا دیرج کے ساتھ چاہیے پراتھنا کرتے ہو دیرج نہیں رکھتے تو فیل ہو جاؤگے دیرج درتے ہو اور پراتھنا نہیں کرتے اتر نہیں پاؤگے آج کا آخری وچن یا شایہ کی بستک بک آف اجایا چیپٹر فوٹ فیفٹی ایٹ ورس نائن اس پرکار سے کہتا ہے ادھیائے فیفٹی ایٹ ورس نائن جی برمیشر برمیشر کا وعدہ ہے وہ کہتا تب تو پکارے گا یہاوہ پرمیشر اتر دے گا ہم نے سنا وہ کہتا میں یہاوہ ہوں میں تیرا پرمیشر ہوں تب تو پکارے گا اور یہاوہ اتر دے گا تو دہائی دے گا اور وہ کہے گا میں یہاں ہوں یادی تو ادیر کرنا اور اونگلی مٹکانا اور دوشت باتیں کرنا بولنا نہ چھوڑ دے یہ چاہیے پربو کو کہ آپ اپنے آپ کو نیشریشتی بھرائیں اپنے اندر بدل آل آئیں سنسارک باتوں کو چھوڑ دیں فیضہ تمہاری پرارتھناوں کا اتر آئے گا اور پرارتھناوں کے ساتھ ساتھ دھیرج ہونا جروری ہے اور یاد رکھنا پرمیشر ہر ایک پرارتھنا کا اتر دے گا کیونکہ وہ کہتا ہے یہ شایع فیفٹی ایٹ ورس نائن تب تو پکارے گا اور یہاوہ اتر دے گا وہ اتر دے گا جرور تمہاری پرارتھنا ایویارتھ نہیں جائے گی اس لئے ایوری ڈی پرارتھ نہ کریں ایوری ٹائم پرارتھ نہ کریں پرارتھ نہ کریں پرارتھ نہ کریں کیونکہ ییشو نے مطی کی انجیل شبیس اٹھتیس میں لکھا ہے ییشو نے چیلوں سے کہا جاگتے رہو پرارتھ نہ کرو پرارتھ نہ کرو کی تم پرکشہ میں نہ پڑو اوہ میرے پرمیشر کے پریے لوگو اوہ جندہ خدا کی سنتان کہلانے والو پرمیشر تمہاری پرارتھناوں کا اتر دینے کے لئے اترنے والا ہے میری اور تمہاری پرارتھنایں سنی جائے گی ہماری پرارتھناوں کا اتر ہا رہا ہے اس لئے اپنی پرارتھنا میں دھیرج رکھیں دھیرج رکھیں دیرج رکھیں اور وہ تمہاری ہارے ایک بنتی کو سن چکا ہے وہ اس نے سویکار کر لیا ہے لیکن وہ ہتر بھیج رہا ہے تمہارا ہتر آنے والا ہے پرمیشہ آپ کو آشش کریں آئیے ہم پرارتنا کریں تینکیو فادر دنواد کے ساتھ بیتا آپ کی حجوری میں آ جاتے ہیں ربو آپ سرشتی کے سرزنہار ہیں خداوند اپنے اپنے سیوکوں کو اپنے وشواسی جنوں کو تیار کیا ہے کہ وہ پرارت نہ کریں تو اسی سمیں خداوند کمانڈ کرتا ہوں سننے والے لوگوں کا وشواس بڑھ جائے وہ پرارتنا میں کھڑے ہو جائیں درد ہو جائیں ستیر ہو جائیں وشواس میں بڑھیں اور آگیا کاریتا میں چلیں اور آپ کو میں ہی ماملے پیدا پیدا ہماری نہیں بس آپ کی اچھا پوری ہو ہم گھڑتے جائیں اور آپ بڑھتے جاؤ خداوند ایشو مسیخے نام سے آمین آمین پرمیشر کے لوگوں پرمیشر آپ سب کو آشیش کریں آج کا یہ دن آج کا یہ سمیں آپ سبھی سننے والوں کے لئے آشیش لائیں پرمیشر نیائے کرتا اور پریمی پرمیشر ہے اور وہ کبھی اپنے پرمیوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا اور تم اٹھو کھڑے ہو جاؤ اور پرارت نہ کرو تمہاری ہر پرارت نہ کرو سورگی پرمیشر تمہیں آشیش کریں میں پرمیشر قداس پروفیٹ سلندر مٹو آپ سبھی لوگوں کو آشیش کرتا ہوں گاڈ بلیسیو موسیقی موسیقی